حاکم قندھار میر زنون کے دربار میں ہمارے صفیر بن کر جاؤ گے اور مجھے امید ہے کہ تم کامیاب و کامران لوٹ ہو گے اس لیے کہ تمہیں اپنی بات منوانے کا ہنر بخو بھی آتا ہے سردار کماریوسی نہیں ہوگی جاؤ فی امان اللہ خدا فی سردار چاہیے سردار بلاج حالت دی سردار چاہکر کے پڑاؤں میں بھیجا ہو آدمی واپس آگیا ہے کیا اطلاع لا ہے اطلاع میں لیے کہ بیورخ چاہکر خان کا سفیر بن کر حاکم قندھار امیر شجاہ الدین کی طرف کمک حاصل کرنے روانہ ہو چکا ہے سیدوں اور فقیروں کے لیے سردار چاہکر خان کے دروازے کبھی بننی ہوئے ملنک بھابا جاؤ ہندر چلے جاؤ ملنک بھابا موسیقی 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 بن جانا ہمارے لیے بہت بڑی تکلیف تے آزمائش ہے ہمارا تو مشورہ یہ ہے کہ چاکر کو یہ جنگ فی الوقت ملتبی کر دینی چاہیے میرا بھی یہی مشورہ تھا تو بھر اس نے مانا کیوں نہیں تم ایک ذہین آدمی ہو امیر مشور حکم نہیں وا کرتے دانائی طاقت کی رہنما تو ہو سکتی ہے ارادہ نہیں سردار چاکر اپنے فیصلوں میں اتنا ہی آزاد ہے جتنا یہ جانسار اپنے مشوروں میں تو کیا کمک کے لیے یہاں تک چلے آنا تمہارے مشورے کی نفی نہیں ہے ہے بالکل ہے مگر سردار کا حکم میرے لیے معتبر ہے امیر ہم مرد تو سکتے ہیں لیکن سردار کی حکم ادولی نہیں کر سکتے آفرین ہے تمہاری جانساری پر میر چاکر اپنے دوستوں کے معاملے میں بہت خوش نصیب ہے لیکن آپ کے معاملے میں نہیں میری ناکامی کی صورت میں آپ کو اپنی رائے بدلنی ہوگی کیا مطلب میں سمجھا نہیں ہمیر ہم صلاخ وادیوں کے گھرے لوگ ہیں ہمارا سچ پاڑی چشمے کے پانی کی طرح شفاف ہے ہماری روایت ہے کہ دوست کے بھیجے وے آدمی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے کیونکہ آنے والی کی جھولی میں بھیجے جانے والے کی عزت مجبوری اور ضرورت تین ہوتی ہیں اور بطرین خواہش وہ ہے جو دوست کے سامنے بیش کی جائے اور پوری نہ ہو آپ سردار چاکر کو اپنا دوست کہتے ہیں اور میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں اللہ حافظ ٹھہرو لہجے کی بے باقی بعض اوقات اس لیے قابل معافی ہوتی ہے جب اس میں صداقت اور خنوص شامل ہو ہمیں تمہارا یہ انداز اور صداقت پسند آئی ہم اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں گے تم خالی ہاتھ وابسنے جاؤ گے موسیقی میری سیما سیما رب تھگا راہے باچہاں پھیلا پھیلا رہے امول ماہے لغد فارسی اے میسائی واجتا نالائی جلد وشتہ بھی بھی روجہ پرود پالا دو سدا راگوے نا سجنے ڈالا گرمانی تھا موجا موجانی دلے حالا سرمانی لے تھے یہ بھی گر تھنگا میں ہارا جی خوبصورے بہت خوبصورے کیا یہ آواز لگتا ہے جیسے چاندنی بھی اس آواز میں شامل ہو گئی ہو کیت گانے والا باکمال ہے شہزادی یہ بیورغ ہے سردار چاکر خان کا صفیر شاہی مہمان اپنے وطن کا سب سے بڑا شاعر اس کی زبان فارسی نہیں الفاظ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے لیکن مفہوم خود بخود دل کی کہرائیوں میں اتردہ چلا جاتا ہے دلاران ہمیں ابھی ابھی یوں لگا جیسے گیت کہنے والا ہم سے مخاطب ہو میر برا اس مراسلے میں تحریر پیغام میر چاکر کے لیے باعث اتبینان ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں کمک بھیجنے کی تصدیق کر دی ہے آپ نے دوستی کا حق ادا کر دیا خدا کا شکر ہے کہ میر چاکر کا فخر شرمندہ نہیں ہوا تم چاہو تو آج بھی جا سکتے ہو آج رات روانہ ہو سکتے ہو لیکن بس صورت دیگر اگر کوئی شک ہو تو پرسو امیر حیدر بیس ہزار کی کمک لے کے جانے والا ہے تم اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہو امیر زنو خلوس اور شک ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے میں امیر حیدر کے ساتھ جانے کو ترجیح دوں گا کیونکہ میرے فرائض میں مہمان کی رہنمائی بھی شامل ہے موسیقی دلارام یہ کون لوگ ہیں اور شاہی محل میں کیا کر رہے ہیں شہزادی یہ شاہی مہمان بیورخ ہے وہی جو رات کو گانا گا رہا تھا موسیقی 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 موسیقی